بھائی یہ جو مچھلی گرل ہو رہی ہے نا یہ ہماری یہاں پہ کچھ فریش ریجی ہو گئی ہے بھائی کوئلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور فراز بھائی بھرپور لگے پڑے دوستو دیکھتی ہیں کو سندے گانوں کو میرا سلام تو کیسے ہے آپ سب ویلکم ٹو اینا در ویلو اور آج ہم لوگ آئے ہیں مظفر بھائی کے گھر پہ فش پارٹی رکھی ہوئے گرل وغیرہ کریں گے دکھاتے ہیں آپ کو کوئلے نہیں ہیں مظفر بھائی کے پاس تو جا رہے ہیں ابھی کوئلے لینے کیونکہ فراز بھائی کو کال کی تھی انہوں نے کال اٹھائی رہی ہے چلتے ہیں کوئلے لے کر آتے ہیں بھائی ہم نے کوئلوں کا بولا تھا فراز بھائی کو اور فراز بھائی آپ پون نہیں اٹھا رہے حسیب بھائی تو ہم لوگوں کو چلنا پڑے گا کوئلے لینے کے لیے چلتے ہیں کیا گرے ہیں بھائی چلیں پھر کوئلے لینے چلیں کوئلے لینے جا رہے ہیں تو کوئلے لینے چلتے ہیں اور کوئلے لے کر آتے ہیں کیونکہ ابھی تقریباً ساڑھے گیارہ ہو رہے ہیں کوئلے لے کر آتے ہیں پھر آگے کی دکھائیں گے چلو بھئی یہ آگئی ہے لکڑی کی ٹال اور یہاں سے لینے ہیں ہمیں کوئلے تو رات کے بارہ بجرے اور ہم لوگ آئے ہیں کوئلے لینے اسیب بھئی جی بھئی ایک بندے کو بولا تھا کوئلے لینے کیلئے وہ تو لے کے نہیں آرہا آچھا جی خان صاحب کوئلے کیا حساب ہیں آبے آمد تم یہاں کیا کر رہے ہو مجھے جب بھیج دیا تو تم لوگ کیوں آگا لینے کیا آبے بھائی یہ تو صحیح بات نہیں ہے تم تو فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے پلان اس طرح تھوڑی بڑتا ہے آپ کو ساڑھے دس بجے بلے کوئلے لے کے آگے آچھا جی حسیب بھائی دیکھ رہے ہو آپ چیک کر رہے ہو ساڑھے گیارہ بن رہے ہیں ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں پہلے تو بولا ساڑھے دس بجے آچھا جی چلیں پھر چلیں تو اچھا ہوگیا فش پرائے کرتے ہیں چل کے چلیں جی ہم کوئلے لے کر آگئے ہیں اور یہ شخص جو ہے جو کالگ میں اٹھا رہا تھا یہ دودھ لے کر آیا ہے اور مظفر بھائی کیسے ہیں آپ فش کھلا رہے ہیں آج گرل کر گئے تو چلیں شکریہ سلوان بھائی خراب ہوگئی ہے تو سلوان بھائی مکینک کے پاس کھڑے ہیں ہسیب بھائی اور فراز بھائی مظفر بھائی اور زیشان بھائی جو ہے وہ اوپر انگیٹھی بغیرہ سیٹ کر رہے ہیں اور چھت پر آگئے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ جو ہے یہ یہ یہاں پہ انگیٹھی لگانے کو بولا تھا یہاں موبائل میں لگے ہیں باتیں کرنا نا کب چھوڑو گے باتیں کرنا آپ تو آگئے نا بیگم کو چھوڑ گے ہمارے ہمیں پینے کے لیے نین پری کر کے پورا کام کر کے آئے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ کہاں جاؤں میں یہ ہو کیا رہا ہے یہ زیشان بھائی کا جو کام ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے اور زیشان بھائی یہاں پہ لگا رہے ہیں کوئی لوگ کو آگ یہاں پہ جو ہے بوائیز لائٹ کا ارنجمنٹ کر رہے ہیں کے الیکٹرک والوں کو بلایا ہے یہ کھڑے میں اور یہاں پہ تار جوڑ دیا ہے مزفر بھائی سے بہت اچھے سے لگاتے ہیں آپ ہے نا امدازہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں آرہا کتنی در میں آرہا ہے ہماری فش آگئی فراز بھائی لے آئے ہیں مچھے لی دیکھا ہے بھائی فراز بھائی ایسے دیکھا ہے ہماری فش آگئی ہے مسالہ وسالہ لگاوا ہے اس پہ بھائی کوئیلے اور ڈال دیں اس میں اور ڈال دیں کوئیلے ہمیں لگ رہے کہ کم ہیں کام کر اس طرف آجا اور ہماری فرش جو ہے گرل پر رکھنا شروع ہو گئی ہے مظفر بھائی نے جو ہے فش فرائے کرنا شروع کر دی ہے فش کے سائز کو چھوٹے نہیں ہیں مظفر بھائی آہ آہ سوری گرل 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 ایکچلی فش فرائے زیادہ کھائیے نا ہم نے تو اس وجہ سے جو ہے وہ گرل پہ بھی فرائے 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 نکل گا ہے اور فراز بھائی بھرپور لگے پڑے آج یہ الیکٹرک فین من گئے ان کے گھر میں بجلی نہیں تھی تو انہوں نے کہا میں خود ہی جو ہے ہمارے کیمرامین نے جو ہے وہ کوئلوں میں ایسی آگ لگا دی کہ بجی نہیں رہی اوہو بھائی ہے بھائی ہے مظفر بھائی نے یہ کام اچھا کیا مظفر بھائی صحیح ہے آگ بج گئی ہے اور اب جو ہے آپ ان کو ذرا صحیح سے خسکائیں در تھوڑا سا ہاں تاکہ پوری کوئلے پہ آجائیں صحیح سے اور فش کا جو ہے رنگ نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں وائٹ وائٹ دکھنا شروع ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہو گیا ہے میرے خیال سے نہیں وہاں بھی یہ ہمارے مظفر بھائی ایکسپرٹ کوکے ہیں گھر میں کھانا پکا پکا کے اتنی اچھی پریکٹس ہو گئی ہے مظفر بھائی کو بھائی یہ جو ہے فش کی شکل نکل رہی ہے زیشان بھائی فش تو رکھی ہے لیکن مطلب جو پکنے والی شکل ہوتی ہے نا وہ مقصد ہے یہ بولے نا ہم نے فشی رکھی ہے میرا ہاں فشی ہے لیکن تھوڑی سی چھوٹی ہے سکڑ گئی نا پک کے سکڑ گئی مظفر بھائی کہہ رہے تھے بڑے بڑے پیس ہیں بڑے پیس نہیں کھائے جاتے فرانوی گریب بھائی کوئلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دھوہ بڑا لگتا ہے اور آنکھوں سے پانی بڑا نکلتا ہے بھائی مزید مچھلیاں رکھ رہے ہیں اور کیونکہ ہماری جو مچھلیاں ابھی پہلے رکھی بھی تھی وہ فرائے یار کیا فرائے فرائے لکھا ہوئے تم لوگوں نے سکرپ صحیح نہیں ہے بھائی تم لوگی فرائے فرائے ہو رہا ہی ہے گریل جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو گئی ہے ہاں فرائے زیادہ نکل رہا ہے فیٹ کی وجہ سے کہہ رہا ہے ہمارا ایک اور دوست آئیے تمہارا کیا نام ہے ہمارا نام ڈی ایس پی شاہ صاحب ہے ڈی ایس پی شاہ صاحب ہے تم کون سے زلے کا ڈی ایس پی ہے ہم سینٹرل کا ہے اپنے فائی فی سیکٹر کا فائی فی سیکٹر کا ہے ڈی ایس پی کا کیا مطلب ہے سوڑو اس کو آگے چلو اچھا جی یہ ہماری یہاں پہ کچھ فریش ریڈی ہو گئی ہے اس کو چیک کر کے دیکھتے ہیں یہ ہے کانٹا ہے بھائی اس میں تو مضافر بھائی آپ کہہ رہے تھے کانٹا نہیں ہے کانٹا آیا ہے بھائی اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگ پرے دوست تو یہ کنجر ہے کیار ہو رہی ہے اور یہ بنانے والے ہمارے صاحب یہ فراد احمد فراد صاحب جو ہے یہ مچھلی ماشاءاللہ اس کو فرائے کر رہے ہیں گریل پہ مچھلی چل گئی بھائی ہمیں جو ہے ہمارے سارے دوستوں نے جوائن کر لیا ہے تو یہاں سے دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہیں حسیب بھائی مضافر بھائی اور یہ شاہ صاحب ڈی ایس پی جو انہوں نے بتایا نہیں ڈی ایس پی کا مطلب اور زشان بھائی سلمان بھائی سلمان بھی کیسے ہیں آپ سنائے آپ کی بھائی خراب ہو گئی دی بس کبھی کبھی ہو جاتی ہے برائی آتی ہے تو ایسی آتی ہے اچھا جی چلیں اللہ بہتر کرے گا اور ایس یو جوال ہمارے کیمرامین فراز بھائی جو کہ کک بنے ہوئے ہیں ابھی یہ دیکھئے یہ دیکھئے گرل کر رہے ہیں بھائی یہ اوہ بھائی میں نے صحیح بولا گرل گرل ہاں 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 صحیح ہو گیا بھائی فرائے سے گرل پہ آ گئے ہم صحیح ہے صحیح ہے ہے نا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اڈے گار اسیب بھائی یار یہ روکی روکی فش میں مزا نہیں آئے گا بات تو صحیح ہے کیا کریں پھر پرادے نے چلتے ہیں چلو پرادے لے کر آتے ہیں بھائی یہ جو مچھلی گرل ہو رہی ہے نا مجھے اس میں سے آری ہے بڑی زبردست خوشبو اور اب بہت شدید بھوک لگ رہی ہے انتظار نہیں ہو رہا فراز بھائی ہو گئی کیا جی بھائی ہو گئی ہے چلو پرادے لگ رہی ہے یہ ہماری آل موسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ ہو رہے ہیں فائنلی فراز بھائی گرل کمپلیٹ ہو گئی مبارا کو مزفر بھائی تو چلیں پھر یہ رہا مہراش کا جی بھائی یہ رہا ریڈی ہو گیا ہے یہ ہمارے کوئیلے اب تھنڈے کرنے اور چلتنے پر نیچے چل کے کھانا کھاتے ہیں بھائی فائنلی ہماری فش ہو گئی یہ ریڈی اور اب جو ہے ہمارے یہ پراتھے بھی آگئے تھے پراتھے نکالیں اس کو نکالتے ہیں باہر باہر نکالیں شاہ صاحب آپ یہ شاہ صاحب جو ہے ہمارے پتھان بنے میں اور یہ پراتھے نکال لی شاہ صاحب نے بھائی زبردست بہت زبردست اور یہ فش آگئی ہیں ہماری گرل ہوئی بھی یہ وہی والا ہے جس سے ہم نے ویڈیو بنائی تھی ایرانی پروڈک اوکے سائمہ اسپاری سٹار مال سے یہ پراتھا اے زبردست مصفر بھائی اے کٹا نہ آئے بھائی بسم اللہ یہ دیکھئے کتنی دیر میں پکی اور منٹوں میں جو ہے یہ کیا حشر کی ہے اس کا یہ مظفر اور زیشان کے کام دیکھیں آپ فائنلی مشلی ختم ہو گئی اور ابھی رات کے تقریباً ڈیڑھ بجرے تو بس اب چلتے ہیں گھر اور آرام کریں گے بڑا مزہ آیا زبردست بنی تھی مشلی اور بہت انچوائے کیا مظفر بھائی سے چائے کا بولا ہے اگر وہ پلا دے دیں ٹھیک ہے نہیں تو ایسی گھر جائیں گے تو چلے جی اجازت دیجئے ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے انشاءاللہ زندگی رہی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ